حدیث نمبر 2978 حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو خبر دی کہ اسلام لانے سے پہلے انصار اور غسان منات پتھ کے لیے احرام باندھتے تھے پس انہوں نے صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنے کا حرج خیال کیا اور ان کے باپ دادا سے یہ طریقہ چلا آ رہا تھا کہ جو شخص منات کے لیے احرام باندھے وہ صفا اور مروہ کے درمیان صحیح نہیں کر سکتا انہوں نے اسلام لانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں پوچھا تو اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی بے شک صفا اور مروہ اللہ تعالی کی نشانیوں میں سے ہیں بس جو شخص حج یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی حرج نہیں کہ ان دونوں کے درمیان صحیح کرے اور جو اپنے طرف سے نیکی کرے تو اللہ تعالی شکر کا بدلہ دینے والا جاننے والا ہے حدیث نمبر 2989 حضرت انصر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں انصار صفا مروہ کے درمیان صحیح کرنا ناپسند کرتے تھے اتاکہ یہ آیت نازل ہوئی بے شک صفا اور مروہ آخر تک گزر چکی ہے